خورم صاحب اب چونکہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے دباؤ نواز شریف صاحب پہ بڑھ گیا ہے وہ اعتصاب ہونا چاہیے یا اعتصاب کریں گے آپ کی جماعت چاہتی کیا ہے کیونکہ مبہم قسم کا آپ کا سٹیٹمنٹ اور کنفیوزن ہے جو کہ برقرار ہے ابھی تک تاریخ سے سبق سیکھنے ہیں ہماری جماعت اور محمد نواز شریف واحد ایک لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سابق میلٹری ڈکٹیٹر کو عدالت کے سامنے پیش کیا وہ دو دفعہ پیش ہوئے جن پر وید مشرف پر ہوں ان پر فرد جن بھی آئید ہوئی اور پھر ہم پچھلے نو سال سے اس عمل کی سزا بھگت رہے تو لہٰذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان سب قداروں کو جس طرح میاں نواز شریف نے بھی جو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ان کا جو ایکزیکٹ کلپ تھا وہ چلایا کیونکہ وہ جو نواز شریف نے بات کی ہے وہ انہیں ایک سوال پوچھا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے پاکستان کی ریاست سے معاشرے سے پوچھا ہے اپنی سیاسی جماعت سے پوچھا ہے کہ کیا ان لوگوں کا کبھی ایک اتصاب ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے تو لہٰذا یہ اصولی طور پر انہوں نے بالکل درست پاتھ کی ہے تو یہ اب ہمارے سامنے سوال گئی ہے کہ ان یہ جو قردار جن کے نام انہوں نے لیے ان کو تاریخ کے قطیرے میں تو ہم ضرور کھڑا کریں گے کہ پاکستان کی قوم کو یہ معلوم ہو کہ اگر آج جو مشکلات ہیں اور اگر آج پاکستان میں ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے جس کی طرف کم توجہ ہے تاریخ کے حاصل کی تھی اگر وہ واپس آئی ہے دہشتگردی پاکستان میں تو کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں تو لہٰذا جو آج کے دور تاریخ کے کٹیرے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ حقائق بیان کریں گے جو ہوئے ہیں اور پھر فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑیں گے یہی آپ کہنا چاہتے ہیں اتصاب خود آکے اتصاب نہیں کریں گے ایک بات ویسے چھوٹی سی کہہ دوں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آج کی جو بدتر حالات ہیں اور آج کی جو خرابیاں ہیں ان کے ذمہ دار وہ سیاسی انجینئر ہیں جنہیں دوزار چودہ میں دھرنے سے آغاز کیا اور ایک کٹ پتلی فاشس کو ہم پر مسلط کیا اچھا تاریخ کے کٹیرے میں آپ نے بھی ایک مقدمہ چھوڑا ہوا ہے ذلفکارلی بھٹو صاحب کا تزارش یہ ہے کہ تاریخ کا کٹیرہ تاریخ خود تیین کرتی ہے حکمران جس کٹیرے کا تیین کرتے ہیں وہ عدالت کا کٹیرہ ہوتا ہے وہ انتظامی کٹیرہ ہوتا ہے اور میاں صاحب نے جو کہا ہے اس کے لیے تاریخ کے کٹیرے کے لیے میری یا خورم صاحب کی یا ہماری جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تاریخ دان لکھیں گے اور تاریخ خود تو پھر سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو پھر اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق انہوں نے تو کی جنہ پرویز مشارب میں تو اس انکار نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں اور میاں صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے ان جرموں کا حساب دینا ہوگا جب وہ کہتے ہیں حساب دینا ہوگا تو پھر کوئی حساب لے گا بھی نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیاں جو ہے ماضی میں تو وہ حساب لینے کا آغاز کر چکے ہیں تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ حساب دینا ہوگا تو دینا ہوگا اگر وہ حکومت میں آئے تو حساب لیں گے دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کا تجیہ کروں پہلی چھوٹی سی گزارش ہے ایک تو یہ ہے کہ ابھی پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی اور سائسی جماعت کی گنجائش ہے تو آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں ہم کیا کہیں گے ہم تو یہی کہیں گے گنجائش نہیں ہے لیکن کوئی گنجائش رکھی جا سکتی ہے جماعتیں بننے کا حق ہے ایک منیب نے بات کہی تھی منیب یہ آپ نے فرمایا کہ ریاست ایسے ہی تھی سیکیورٹی سٹیٹ ایسے ہی ہے ایسے ہی رہے گی ایسی ریاستیں کتنا ایک عرصہ رہا کرتی ہیں تاریخ میں اس کے کچھ سبق بھی موجود ہے اگر تاریخ سے سبق سیکھ کے آگے نہ بڑھا جائے تو ریاستیں کتنے لمبے عرصہ تک چل پایا کرتی ہیں یہ بھی ایک بہت خوفناک سوال ہے اور سارے جو سیاستدار ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سر جواب تو آپ نے دینا ہے میں جواب دیتا ہوں نیریٹیو آپ لوگوں نے بنانا ہے پہلی بات یہ ہے کیا ہے کہ یہ جو بیانیہ کا بیانیہ ہم روز کرے ہیں بیانیہ 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 کیا ہے بیانیہ کس بلا کا نام ہے بیانیہ آپ کا تھا روٹی کو پروھمتان بیانیہ اور منشور منشور رضا ہے منشور رضا میں ہے بیانیہ بیانیہ بیلی دی mistakes پی اتشکر محصول ہے وہ جو آپ لوگوں کو آپ کا پروگرم ہے پروگرم ہے بیانیہ ہی ہے آپ گفتگو کیسی کر رہے ہیں آپ کس موضوع کو زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے آپ کیچ کر رہے ہیں اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے ساری جمہوری دنیا بلکہ even ڈکٹیٹر شپس میں بھی بیانیہ بنایا جاتے ہیں تاکہ پبلک رایا ہمہ جو ہے اس کو ہم باہر رکھا جائے یا کسی کے خلاف کھڑا کیا جائے لیکن ایک بات یاد رکھیں جمہوریت کے اندر درست بیانیاں خواب دکھانا بیانیاں ہے آپ بھی خواب دکھاتے ہیں مولوی سابان بھی خواب دکھاتے ہیں استاد بھی خواب دکھاتا ہے ہم بھی خواب دکھاتے ہیں خواب دکھانا کوئی جرم نہیں ہے خواب دکھا کے یا خواب دیکھ کے ہی آپ تعبیریں ڈونٹتے ہیں لیکن کچھ آ جاتے ہیں وہی وعدے ہوتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو سراب دکھاتے ہیں سراب کے پیچھے بھاگنے سے منزلیں بھی نہیں ملتی جو کچھ ہوتا ہے وہ گرل جاتا ہے آخری جبلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سراب کے بیانیے کو ایڈنٹیفائی کرو اور اس کو سزا دو آجا یہ منیب یہ دلچسپ بات ہے خورم صاحب کی بات سن لیں کائرہ صاحب کی انتہائی عدب کے ساتھ یہ دونوں بڑی سین وائسز ہیں جمہوریت کے لیے لیکن یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں بطور عوام یا انٹیلیجنشیا یا جو کچھ بھی کہیں مگر رہنمہ جب یہ بات کریں گے تو پھر عوام بڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یہ سراب اور خات سے ہم آپ کے پاس سلوشن لے کے آتے ہیں منشوروں کے ذریعے منشور پہ بات ہاں تو جب وہ ہمیں حکومت ملے گی تو منشور بھی عمل کریں گے جتنی ملے گی اتنا عمل کر لیں گے صحیح تو کیا نواز شریف صاحب جو بیانیاں لانا چاہتے ہیں اس پہ وہ آ سکیں گے واپس منیب دیکھئے کچھ باتیں شاید مجھے لگتا ہے ہمیں پوزٹیو بھی کرنی چاہیے لیکن کچھ بازے تل ہوتی ہیں دیکھے جب تک ہمارا جو جو فلرٹ ہے نا جو فلرٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جب تک یہ فلرٹیشن ختم نہیں ہوگی اور یہ چلتا رہے گا اسے برو مینس کہہ لیں اسے کچھ کہہ لیں اسے فسلیٹیشن سروس کہہ لیں کہ جب اقتدار میں ہیں تو اسٹیبشمنٹ بھی تو فلرٹ کرتی نہیں ہے یہ بات تو اپنی جگہ یار یہ صرف وضاعت کر دو کہ فلرٹ سیاسی جماعتیں کرتی ہے یا فلرٹ ہوتا ہے یہ بتا دو محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے فلرٹ کوئی وان سائیڈیڈ تو چال نہیں سکتا نا فلرٹ تو پھر ہوتا ہی ایسا ہے نا فلرٹ کے اندر ایسس نہیں ہوتا جہاں تک میں سمجھتا ہوں فلرٹ میں ایسس نہیں ہوتا میں بریک بھی لینی ہے ساری بینے آپ کا جی منی بیگ میں صرف مجھے تھوڑا سا اجازت بھی جلدی لینا چاہوں گا لیکن میں صرف اتنا عرض کر دوں جب تک دیکھئے باجوا صاحب بڑی اچھی بات ہے میانس کے لادرات آپ تھی پھر میں کہوں گا ایکسٹینشن دینی سارے لائن میں کھڑے ہو گئے ووٹ بھی دے دیا چلو صاحب اچھے بچھے بن کے پھر بہت اچھی بات میاں صاحب نے ان کی تبو علیل تھے بار تشریف لے جانا تھا جا رہے تھے باجوا صاحب کی جماعت باجوا صاحب کی جماعت کہوں گا اس وقت باجوا صاحب کی بھی جماعت تھی وہ باہر چلے گئے امرخان صاحب جانا تھا ٹھیک ہے تو وہ ان کو بھی ایک فسیلیٹی پروائیڈ کی گئی اور کسی کا اقتدار سے ہاتھ اٹا لیا گیا تو وہ دھڑام سے گر گیا کسی کا اقتدار بننا تھا وہ بن گیا بعد میں جو ہوا وہ ایک اور حصہ ہے مسئلہ یہ ہے اب میاں صاحب جیسے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خورم صاحب کو شاید میری بات ناغوار گزرے لیکن میں کہوں گا کہ جو قربت ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت آج کے حالات میں وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خود کو پیوکوف تو نہیں بنانا چاہیے تو ظاہری بات ہے جو آج ان کی قربت ہے وہ جب سب کو پتا ہے اور جب ہم اقتدار ایسے لیں گے جا کے تو وہ یعنی تاریخ خود کو کٹہرے کے ساتھ تاریخ خود کو دہرا بھی رہی ہے یہ بے کل مرضی کٹہرے بھار لیں کوئی فرق نہیں پر تاریخ کے بار دے یا عدالتوں کے بار دے کوئی فرق نہیں پر منیف بہت شکریہ تاریخ سیئن کرتی ہے اور سب کو کھڑا کرتی ہے